کہ اگر پیتھی کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ دودھ راستے کاموں کی آ سکتے ہیں تو ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے کیا ہمارے اندر محبت زیادہ نہیں ہو جاتی پیتھی کے لیے تو بڑی مزید کی بات سے میں آغاز کروں گا شہباز صاحب کی باتوں سے نا مجھے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ میں زیادہ اچھا ڈاکٹر بن جاؤں گا کیسے میں تو ٹیچنگ میں تھا میں نے پندرہ سال ٹیچنگ کی اب میں تو انشورنس میں تھا آٹھ سال میں نے انشورنس میں گزارے تو ڈاکٹر کینٹ بھی کسی اور شہبے سے ڈاکٹر بنے حادثاتی طور پر بڑے اچھے ڈاکٹر بن گے ڈاکٹر سمول ہنیمان بھی کسی اور شہبے سے ایلوپیتھی کے شہبے سے آئے بڑے کمال کر گے ایک نئی انمنشن دے کے چلے گے نئی ریسکر بھی دے کے چلے گے تو ان کی باتوں سے مجھے بڑا حوصلہ ہوا کہ میں بھی دوسری فیلس ہیں ہم تو زیادہ اچھا کر دیوں گا چلتے ہیں ہماری سیمٹمز کے اوپر جو بات ہے آج آپ اندازہ کریں کہ اگر میں سیمٹمز کی بات کروں گا آج تو اس کا مطلب ہے کہ آج ہم علف بے سے آغاز کرنے لگیں تو انیشیل لیول سے اگر ہم نے جانا ہے تو کچھ چیزوں کو سمجھ کے ہم نے ان سیمٹمز کے اوپر جانا ہے اگر ہم نہیں جا سکتے اب اگر میں آپ لوگوں سے یہ پوچھو کہ آپ سب لوگ پیتھی سے محبت کرتے ہیں آپ کا کیا جواب ہوگا یہ دلیل ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ اس بات کی آپ کے یس کہنے کی یہ دلیل ہے کہ آپ دور سے چل کے ہیں آپ کے یس کہنے کی یہ دلیل ہے کہ آپ اپنے تمام زندگی کے کاروبار چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ کے یس کی تعیید ہے اس بات کے حوالے سے اب اگر آپ ہومیو پیتھ ہیں اور ہومیو پیتھ اس سے محبت کرتے ہیں ہمارا مطمئن نظر کیا ڈاک صاحب نے ایک بات بڑی خوبصورت کی کہ کینٹ صاحب نے 35 سال لگائے 35 years of یعنی جس دن ان کی مسیس چھی کوئی انہوں نے وہ میریکل دیکھا اس کے بعد انہوں نے 35 years of the life اس میں کھپا دی کیا ان کو کیا سواب ہے ان کو کیا مطلب انہوں نے کیا سوچا تھا میں یہ 35 سالیسی میں کھپا دوں بھئی آنے والی نسل کے لیے بھئی آنے والی جنریشنز کے لیے بھئی ہومینٹی کے لیے دنیا کے اندر یقین کریں پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ میرا ٹاپک آور ہے جس جس نے سرو ٹو ہیومینٹی انسانیت کی خدمت کے حوالے سے کام کیا نا وہ مدر ٹریسا ہو وہ ڈاکٹر ایلیس وہ جو رتفاؤ ہو جو مطلب وہ پاکستان میں جاپان سے آئی اور کہاں کتنا سا پوری زندگی جرمنی سے تو پوری زندگی رونے پاکستان جو جتنے ہیں مطلب عبدستاریدی صاحب جس جس نے اس کا تعلق کسی مذہب سے کسی فقہ سے کسی کریڈ سے ہو کسی رنگ اور نسل سے ہو یہ معنی نہیں رکھتا اللہ کے نزدیک اور اس کائنات کے اندر اصول ایک ہے اور وہ کیا ہے آگے جانے کا سرو ٹو ہیومینٹی اگر ہم پیتھی کو سرو ٹو ہیومینٹی کے اوپر سیکھنا شروع کر دیں تو یہ میرے نزدیک سب سے بڑا کارنامہ آپ کا ہوگا کہ آپ کا نام دنیا جہان میں کبھی مٹ نہیں سکتا آنے والی ریسٹ آف لائف میں بھی اور ریسٹ آف ورڈ میں بھی جس جس نے یہ اصول ہے اور مزے کی باز یہ ہے جن کا جس جس چیز کے اوپر میرا سارا لیکچر بیس کرے گا وہ یونیورسل لاؤز ہوں گے یونیورسل لاؤز کیا ہیں سورج کس طرف سے اگتا ہے جی مشرق سے سب کو پتا ہے کیا میں یہ کہوں کہ سورج تو مغرب سے اگتا مان لیں گے آپ نہیں مان سکتے میں یہاں پہ قسمیں اڑھاؤں آپ نہیں مانیں گے ریزن کیا ہے کائناتی حصول ہے یعنی کائنات نہیں بدل سکتی وہ چیز رب کائنات نے جو چیز جس طرح سے چلا دی ویسے ہی رہنی ہے تو دیٹ اس کالڈ یونیورسل لاؤ جب یونیورسل لاؤ کے اوپر بات کریں گے یونیورسل لاؤ کے اوپر بیس کر کے ہم کوئی چیز سیکھیں گے یقین کریں وہ جھٹلائی نہیں جا سکے گی یہ اس کائنات کا پکا حصول ہے اسی طرح سے ہم اگر سمٹمز کے اوپر بات کرنے سے پہلے یہ سیکھ لیں کہ ہم علاج کس چیز کا کرتے ہیں ہم کس چیز کا علاج کرتے ہیں ہم کس کی سمٹم لینے ہم نے ہم نے کیا چیز دیکھنا ہے اللہ اللہ غرونے پاک میں فرماتے ہیں اور میں نے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دیں پندازہ کریں آپ جو اس چیز سیکھنے ہم جا رہے ہیں میں نے کہا جتنا لیکچر ہوگا اگر آپ اس کو بیس کریں گے ہر چیز کو کہ اس میں کون سا یونیورسل لاؤ کون سی کائناتی سچائی چھپی ہوئی ہے نہ وہ بات آپ کے ذہن سے نکلے گی نہ آپ ہزاروں دلیلیں کوئی لے آئے گا آپ کہیں کہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے یعنی یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی لرننگ آپ کو اپنے نالج آپ کو اپنی جو ٹریننگ آف مائنڈ ہے اس کے اوپر اتنا بیلیو ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے جو میں نے میڈیسن دے دی میں اس کی پیٹنسی تو چینز کروں گا لیکن میڈیسن چینز نہیں کر سکتا کیوں جو جس اصول پر میں نے دی یہ وہ کائنات کا اصول ہے وہ بدل ہی نہیں سکتا تو یہاں بھی ایک اور چیز سیکھتے چلیں کہ جو نالج ہے ایڈوکیشن ہے جو لرننگ ہے کوئنٹ ذرا نوڈ کر لی جئے گا کہ جو ایڈوکیشن ہے جو لرننگ ہے ایڈوکیشن جو ہے وہ کیا ہے ایڈوکیشن جو ہے لرننگ جو ہے کو جاننے کا نام نہیں ہے یہ یاد رکھ لیں ہم نے اگر آج تک اپنے ایڈوکیشن سسٹم کے اندر کوئی بات شکھی ہے تو نوئنگ افیٹس شکھی ہے فیٹس کو جاننا معلومات کا ذہیرہ حاصل کرنا معلومات کا ذہیرہ حاصل کرنا اگر ہم پاک سٹری پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں تحریک پڑھ رہے ہیں اس نے پاکستان کی تحریک میں یہ ہوا تھا لینگویز کی ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی تھی سوسائٹی اس طرح سے ڈیویلپ ہوئی تھی خلاں جو دین تھے یہاں یہاں سے مر جو کے بنے تھے خلاں دین کا بنی تو نوئنگ افیٹس ہسٹری کی بارے میں جو معلومات ہیں اس کو ہم جان رہے ہیں تو دیٹس نوٹ ایڈوکیشن دیٹس نوٹ لرننگ انڈسٹینڈ یہاں سے ہم نے یہ کرنا ہے اب جتنی چیزیں میں کر رہا ہوں یہ میں پلر بنا رہا ہوں اس لیکچر کے سمٹمز کے اوپر جانے کے ہم کیا ہیں ہم نے سمٹمز کس کی لینی ہے ہم نے کیا سیکھنا ہے ہم جو علاج کر رہے ہیں کیور کرنا چاہ رہے ہیں کس کا کر رہے ہیں وہ کونسا اوگجیکٹ ہے وہ فیزیکل ہے کہ نون فیزیکل ہے تو یہاں پہ یہ بات سیکھنا ضروری ہے ایڈوکیشن لرننگ معلومات کا ذہیرہ حاصل کرنا معلومات کا جو افیکٹس ہیں جو حقائق ہیں ان کا جاننے کا نام لرننگ نہیں ہے اس کا نام ہے آپ سمجھ لیں ٹریننگ آف مائنڈ ایڈوکیشن کیا ہے جی ٹریننگ آف مائنڈ ٹریننگ آف مائنڈ آپ اس چیز کو بلیو بنا لیں کہ ہمارا جو مائنڈ ہے ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوا وہ انگلش سوسائٹی میں رہا وہ ایک اسلامی سوسائٹی میں رہا وہ مغربی تہذیب میں رہا وہ سکھیزم میں رہا وہ مسلمیزم میں رہا یعنی اسلام کے دائرہ تارے کے اندر پڑا پڑا تو اس کی جو سلیٹ تھی خالی کی خالی جو اس نے افیکٹ حاصل کی ان کی بنیاد پہ اس نے اپنی زندگی کی تعمیر کرنا شروع کر دی تو اس کی ٹریننگ آف مائنڈ پہ وہ جو ہے نا ریاکٹ کرے گا ٹریننگ آف مائنڈ کے اوپر ریاکٹ کرے گا ماں نے اس کے رونے پہ مارا ٹریننگ آف مائنڈ کیا ہوئی پک کیا کیا لرن کیا کیا کہ رونے پہ مار بڑھتی ہے اس کو تو نہیں پتا تھا رونہ کیا ہے یعنی بچے کے پیدا ہونے پر اس کے پاس ایک ہی کمیونکیشن وے تھا ماں باپ کے ساتھ محول کے ساتھ اور وہ کون سا تھا رونہ تو جب اس نے رونہ شروع کیا تو ایک تھپٹ پڑ گیا تو بیسیکلی that is our system software developing یہاں سے سٹارٹ ہوئی کہ اس کے سافٹور پہ سافٹور نے یہ پک کر لیا کہ جناہ پہ رونے پہ مار پڑھتی ہے بچہ سپریس ہو گیا کیا ہو گیا سپریشن ہو گئی ہے کس چیز کی سپریشن ہوئی ہے کمیونکیشن وے تھا میرا ایک میرے پاس اس پہ تو مجھے بڑا زبردست قسم کا دسکہ لگ گیا اس پہ تو مجھے روکا گیا ہے تو سپریشن ہو گئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ سمٹم ہے اچھا ہم نے یہ سکھا یہاں پہ کہ ہم نے training of mind کرنی ہے کیا کرنا جی ہم نے training of mind کرنا ہے تو training of mind کیسے کر سکتے ہم لوگ؟ یہ آج ہم نے سکنا ہے سمٹمز کے ذریعے اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا آگے ہم کیوں اور کس کو کرتے ہیں پیتھی میں؟ ہماری فلوسفی جو ہے پیتھی کی جب تک وہ ہمیں پتہ نہیں ہوگی سمٹمز کس طرح سے لیں گے؟ ایک آدمی جناب آکے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے تو کیا ہم اس کو سمٹم سمجھ لیں؟ ہمیں جب تک فلوسفی نہیں بتائے گی اس کو ہم نے کس رنگ میں دیکھنا ہے اس کے بیٹھنے کو اس کے بیٹھنے کو اس کی خموشی کو کسی کس پرائے میں دیکھیں گے تو یہ سمٹم بنیں گا یہ ہمارے لئے بینیفیشل بات ہوگی یہ ہماری selection of remedy میں ہیلپ کرے گا تب تک ہمارے لئے وہ سمٹم بیکار ہے جنہی جس سمٹم کو میں نے رپلٹری میں مٹیریا میڈیکا میں نہیں پڑا کیا وہ سمٹم ہمیں پوچھنا آئے گا؟ ذرا گوھر کر لیں آپ نے مریفیشل میں ہمیں وہ سمٹم پوچھنا نہیں آتا پیشنٹ چیز کے بھی بتا رہا ہوگا نا تو ہم اس کو اگنور کر دیں گے reason کیا ہے؟ ہماری فلوسفی یا ہماری تریننگ آف مائنڈ میں اس کی امیادی کوئی نہیں ہے اس لیے سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ ہم نے کس کا علاج کرنا ہے میں ایک سوال آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے سارے ماشاء اللہ انٹلیکچل اور بڑے مجھ سے سارے سینئر ہیں میں تو آپ کو بتا دوسرے شوق سے آیا ہوں نا جی ٹیچنگ میں پندرہ سال اور پھر ٹریننگ میں آٹس دہ سال انڈسٹری میں مارکیٹنگ میں سائلنگ میں بے شمار کام اور سارے کام لیکن مجھ سے سارے ماشاء اللہ سینئر ہیں مواملہ یہ ہے کیا ہم اس زمین کے رہنے والے ہیں؟ سوال یہ ہے کیا اس کا جواب ہے؟ یا اور نہیں کیا ہم اس زمین کے رہنے والے ہیں؟ کیوں جی؟ آسف صاحب کیا ہم زمین کے رہنے والے ہیں؟ نہیں ہم ایلین ہم ایلین ہیر ہم تو جنت سے نکالے گئے اگر یہ پوائنٹ آپ نے سمجھ لیا میرے نزدیک مجھے تو اسی پوائنٹ سے پیتھی کی سمجھ میں آئی ہے کہ پیتھی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی یہ روحانیت ہے روحانیت پھر کیسے آئی ہے؟ کسی اور انڈ سے شروع پیتھی کو سیکھنا ہوئے ہیں؟ آپ اس انڈ سے آئے نا پھر روحانیت سے آئیں پھر سیکھنے پیتھی کو پھر پیتھی آسانی سے سمجھ میں آجائے گی بات؟ آپ کسی مکان کا نقشہ آپ کسی مکان کا نقشہ کسی غلط اینگل سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی آپ اس کے فرنٹ سے آئیں پھر اندر داہل ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی ڈرائنگ روم کہا تھا آپ کو پچھلی دروازے سے لے آئے تو آپ کہیں گے نہیں نہیں ڈرائنگ روم تو سب سینڈ پہ تھا؟ تو ایٹ مینز کہ آپ کے نزدیک تو وہ پورا مکان کا نقشہ اب جو آپ نے اس مکان کا آپ نے ایمج اپنے سینڈ میں رکھنا ہے اور جب وہ ایمج لوگوں کو بتانا ہے تو وہ کیا صحیح بتائیں گے آپ آپ کہیں گے ڈرائنگ روم اینڈ پہ ہے لوگ کہیں گے نہیں ہے شروع میں جا تو ہمارے ساتھ بہت سے ہمارے دوستوں کے ساتھ جو میں نے اوبزرگ کیا وہ یہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ بلیو رکھتے ہیں ایزا مسلم ہم یہاں کے باسی نہیں ہیں ہم تو ہزاروں سال پہلے اس زمین پر اتارے گئے ہم تو جنت کے رہنے والے تھے تو جنت کونسی جگہ ہے؟ بڑی اسائش والی بڑی لگزریس لائف اس سے بڑھ کر آپ جو مرضی زمین پر کر لیں بادشاہوں کے بستروں کو دیکھ لیں محمل کے بستروں کو دیکھ لیں کروڑوں کروڑ کے وہ کموڑ دیکھ لیں ٹھیک ہے ناظرین جو آپ نے پیسے ماضی میں دیکھے تو سیاسر سے ہٹ کے ساری باتیں کسی کو وہ فیل نہیں کرنا کی پولٹیکل بات ہے لیکن بات صرف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہاں اسائشیں ڈھونڈنا شروع کی ہم نے یہاں پہ اسائشیں بنانا شروع کی تو ہم تو بڑی لگزریس لائف لے رہے تھے وہاں پہ ہم آج سائنٹیفیکلی پروو کرتے ہیں سائنٹیفیکلی پروو کرتے ہیں کہ جنیٹکس بھی کوئی چیز ہے ہم جنیٹکس میں جو ورست لے کے آتے ہیں وہ ہی آگے منتل کرتے ہیں اپنی اولاد میں تو کیا آپ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنیٹکس آپ پہ موجود ہے کرتے ہیں سائنٹیفیکلی پروو کرتے ہیں یہی بات اب مزے کی بات کیا ہو گئی کہ اگر ہم یہ بلیو کر بیٹھے تو ہمارے اندر جنیٹکس تو ہمارے باب کی ہوگی نا جی تو ہم اولاد کیس کی ہیں سارے کے سارے اب اس کی جنیٹکس میں کیا ہے لگزریس لائف آنر والی لائف یہ ساری باتیں آپ کی سمٹم میں آئیں گی کہ ایک بندے کو ورین کیوں ہو رہی ہے ایک بندہ پلاٹینا کیوں بن رہا ہے اس میں تقبر کیوں آ رہا ہے وہ اس کے جینز میں موجود ہے وہ نفرت کیا ہے وہ محبت کیا ہے یہ ساری چیزوں کو ڈیفائن کرنا پھر جا کے ہمیں بیتھی کی سمجھ آگئی تو یقین کریں آپ کے لئے بیتھی بڑی مزے کی بات بن جائے گی اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم علاج کس کا کرتے ہیں وہ جو جنت سے آیا تھا اس کا وہ کون ہے وہ آپ ہیں وہ میں ہوں اور میں کون ہوں کیا جنت میں میرا یہ جو جسم ہے یہ میرا لباس ہے یہ جسم جو ہے میرا لباس اس کو محفوظ کرنے کے لئے اس کو سردی اور گرمی سے بچانے کے لئے ہم لباس پہنتے ہیں یہاں کا تو میرا جو جسم ہے کیا جنت میں بھی یہی تھا کیوں جی کیا کیاس ہے کیوں جی جنت میں ہی ہمارا جسم تھا نہیں 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 تھا جب ہم یہاں آئے یہ جسم تھا جب جائیں گے یہ چھوڑ کے جائیں گے دلیل بات اب یہی بات جو میں نے کہی آپ سے میں نے تو اپنے بلیو اپنے ایمان اور اسلام کی بنیاد اور جو پرووڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکٹلی خود بتا دی اس کی بنیاد پہ میں نے بتا دی مجھے کسی سائنس کی ریسرچ کی ضرورت یا حوالوں کی ضرورت نہیں پڑی لیکن آج کی سائنس بھی یہ پرووڈ کر رہی ہے یہ بھی آپ مان لیں بہت بڑا آرٹیکل میں نے اس کے صرف پوائنٹس پڑھے تھے لارس ٹائم کہ اس نے کیوں یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں ہماری خوراک جو ہے ایک بھینس جو ہے اس کو چارہ پکانے کی ضرورت پڑتی ہے اس کو بستر بچانے کی ضرورت پڑتی ہے اس کو سردی اور گرمی سے بچنے کیلئے لباس کی ضرورت ہے نہیں پڑتی ایک گھوڑے کو ایک بھیڑ کو ایک بکری کو ایک فرندے کو اپنا علاج کروانے کے لئے ڈاؤٹر کے پاس جانا نہیں پڑتا اس کا مطلب جو یہاں کے باسیں ہیں ان کے لئے یہ انوائرمنٹ ہے لیکن جو یہاں کے باسیں نہیں ہیں جو یہاں کے باسیں نہیں ہیں ان کو یہاں رہنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا اس کے مطابق ڈھال کے اپنے مطابق ڈھال کے خوراک لینے پڑتی ہے اگانی پڑتی ہے سبھالنی پڑتی ہے پھر پکانی پڑتی ہے پھر کھانی پڑتی ہے پھر نکالنی پڑتی ہے تو ہم لوگ یہاں کے ہیں ہی نہیں اب جو آیا اس کا علاج ہم نے کرنا ہے اور پیچھی کیا کرتی ہے کہ عدویات کو ریمنڈیز کو پوٹینٹائز کر کے کیا کرتی ہے نون فیزیکل بناتی ہے کیا کرتی ہے جی نون فیزیکل بناتی ہے نان نظر آنے والی بناتی ہے آپ مجھے نظر نہیں آتے آپ مجھے نظر نہیں آتے آپ جس اس قید خانے میں بند ہیں جس مکان میں آپ رہتے ہیں جس جسم کے اندر مجود ہیں مجھے وہ جسم نظر آتا ہے اس لیے ہم انٹی میشنز لیتے ہیں ہم سائنس دیکھتے ہیں کہ میں نے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی نہیں کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے تو ہم نے ان نشانی کا جو ورڈ ہے اس کو لے کے چلیں کہ ہمیں جو تکلیف ہوتی ہے اس کی نشانی ہمارے اس مکان اس جسم کے اوپر ظاہر ہوتی ہے کیونکہ ہمیں آتا ہی نظر یہ مکان ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں آتا ہی نظر یہ جسم ہے جو ہمارے سامنے آنکھوں کو اس فیزیکل آنکھوں کو نظر آنے والی چیز ہے وہ ہی نظر آتی ہے تو ہمیں پھر اس کے ذریعے آب تک پہنچنا ہے ہمیں پھر اس کے ذریعے ہی آب تک پہنچنا ہے آپ صبح اٹھتے ہی آپ صبح اٹھتے ہی آنکھیں کھولیں یا آپ کی جب بھی آنکھ کھولیں اور آپ کو وہر روشنی نظر آئے دھوپ نظر آئے آپ بغیر سورج کو دیکھیں یہ بلیو کر لیتے ہیں کہ سورج نکل چکا ہے سورج چمک چکا ہے بھئی میں تو کر لیتا ہوں جب مجھے دھوپ نظر آ گئی تو پھر مجھے سورج دیکھنے کی ضرورت نہیں رہی مجھے اس کی دلیل مل گئی ہے تو جب مجھے آپ کے جسم پر مریض کے جسم پر ایک نشانی مل گئی تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ بیمار ہیں مریض بیمار ہے سیمپل سی بات ہے کہ ہم چیزوں کو کیاس کر کے بھی سمجھتے ہیں میں نے کیا کہا تھا کہ نالوج ایڈوکیشن ایز نارٹ آن نوئنگ آف فیٹس بٹ دہ ٹریننگ آف مائنڈ ہم نے اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا ہے اسلام علیکم کس بنیاد پہ ٹرین کرنا ہے وہ ہم نے آج پیتھی کے حوالے سے کیونکہ ٹرین کرنا ہے تو ہم ساری ہی باتیں پیتھی کے حوالے سے کریں گے اس کی فلسفی کو دلائل کے ساتھ اور قیاس کے ساتھ اور جو غالب ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے آب کو ٹرین کریں گے اور یہ سیکھیں گے یہ کریں گے کہ اگر یہ ہوگا تو اس کا حل یہ ہے اگر یہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے تو سمپل بات یہی ہے ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ ہم نے اپنے مائنڈ کو پیتھی کے اوپر ٹرینڈ کیسے کرنا ہے اب کچھ چیزیں میں آپ کو سامنے رکھ چکا پہلی بات کہ ہم نے علاج اس چیز کا کرنا ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی بلیو ہو گیا جتنے پکے ریفرنس تھے وہ تو جھٹلائے ہی نہیں جا سکتے کیونکہ سارے کے سارے ہی ریفرنس قرآن کے ہیں سارے ہی اللہ نے خود بتائے ہیں کہ میں نے آدم کو جنت سے بھیجا تھا میں نے اس کا لباس وہاں یہ تھا اب یہاں لباس یہ ہوگا پھر جنت اور سارے معاملہ جنت کے جو بتائے جاتے ہیں ہمارے تک پہنچے ہیں انبیاء کرام رضوان اللہ مجمین صحابہ کرام کے ذریعے سینہ بسینہ اور قرآن پاک کے ذریعے حدیث کے مطابق وہ ساری کی ساری یہی سچائیاں ہیں جس کو میں نے تھوڑا تھوڑا بیان کرنے کی کوشش آپ کے سامنے کی ہے صرف جو پیتھی کے لنک تھی اب بات کرتے ہیں کہ علامات کس کی لینی ہیں ہم نے مریض کی مریض کون ہے وہ اور جسم کیا ہے وہ اور ان دونوں کو جوڑنے والی چیز کون سی ہے تین چیزوں کے اوپر پیتھی ہماری بیس کرتی ہے پہلی مریض دوسرا اس کا جسم جو ہمیں نظر آتا ہے انسان جو ہے اس کا بڑی اور پھر ان کو دونوں کو جوڑنے والی فورس سورہ کاریہ سب نے پڑی سب کو پتہ ہے کہ اس دن پہاڑ اس طرح ہوں گے جس طرح روئی کے گالے اڑ رہے ہوں گے تو سور پھونکا جائے گا یہ سارا قیامت کا منظر آپ نے پڑا سنا بارہا اس کو سمینے کی بھی کوشش کی میرا یہ اس حوالے سے جو ٹریننگ آف مائنڈ ہوئی میرا جو بلیو بنا اس کے اوپر وہ یہ ہے بیسیکلی کہ وہ جو زور دات دھاڑ ہوگی یہ یہ الفاظ کیا ہوگا ایک چیز ختم ہوگی صرف ایک چیز اور سب کا وزن ختم وہ بڑھ رہے ہوں گے وہ کونسی ہے گرائیوٹی بینڈنگ فورس گرائیوٹی ٹھیک ہے جی بینڈنگ فورس جب ختم ہو جائے گی تو ریزہ ریزہ ہر چیز گرائیوٹی جب ختم ہو جائے گی تو وزن ختم اب روح اور جسم ہم میں ابھی آسانی کے لیے کہ جو مریض ہے ہمارا وہ روح ہے آسانی کے لیے اس طرف لے جائیں گے تو وہ شاید اس میں کنٹرڈکشن آ جائیں لوگ کہیں جی روح کا آپ لانچ کیسے کرتے ہیں یہ وہ تو ہمارا مریض وہ کونسا ہے جو جنرل سے نکالا گیا تھا اس جسم میں بند ہے تو جسم کے ذریعے اس کی علامت ظاہر ہوتی ہیں ان دونوں کو باندھنے والی فورس ہماری وائٹل فورس ہے ان دونوں چیزوں کو باندھ کے رکھنے والی چیز جب یہ ختم ہو جائے گی تو مریض ہمارا گیا اپنے ٹھکانے پہ کیونکہ وہ مرتا نہیں ہے وہ ختم نہیں ہوتا وہ تو فورس ہے اور سائنس پروو کرتی ہے کہ فورس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی انرجی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ کنورڈ ہو جاتی ہے یہ ہماری سائنس بھی آج پروو کر رہی ہے تو جو مریض ہے وہ چلا گیا اپنے ٹھکانے پہ وہ اس کا سفر تھا عالمِ ارواز سے لے کر عالمِ دنیا سے ہوتا ہوا واپس عالمِ برزخ میں چلا جائے گا اور پھر جنت اور دوزخ کے فیصلے اس پہ ہماری بات نہیں ہے ہم نے کیونکہ بات کرنی ہے جب دکھ وہ یہاں موجود ہے اس کی فائٹل فورس نے اس کو اس جسم کے ساتھ اس مکان کے اندر قید رکھا ہوا ہے تب دکھ ہماری پیتری ہے ایسے ہی نا جی تو یہاں تک ہم نے رہنا ہے اپنی بات تھوڑی سی اس لیے ٹیچ دی تھی کہ ہمیں تھوڑا سا وہ سارا سینریو یاد آ جائے گیا اب ہم نے یہ تین چیزیں بھی سمجھ لیں کہ ہم اور جسم اور اس کو باندھنے والی چیز اس کو بائنڈ کرنے والی چیز جو ہے وائٹل فورس جو ہے وہ سمجھ میں ہمیں آ گئی علامات ہم نے لینی ہے مریض کی وہ ظاہر ہوں گی جسم پر ٹھیک ہے نا جی اکثر سوال ہوتے ہیں ہمیپیلز کی طرف سے تو ہم علامات کا علاج کرتے ہیں کیا تو آپ کا کیا خیال ہے ہم علامات کا علاج کرتے ہیں ابھی ساری گفتگو کے بعد بھی ہم یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم علامات کا علاج نہیں کرتے علامات تو ہماری انٹیمیشن ہیں وہ نشانیاں ہیں جس پہ غور و فکر کرتے ہوئے ہم نے اصل مقصد میں پہنچنا ہے اب ہماری بات یہاں سے آغاز ہوتی ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ یہ خاص علامات ہیں یہ نفرادی ہیں یہ مجموعی ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں میرا ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے آپ کس کو عام علامت سمجھتے ہیں آپ کس کو خاص علامت سمجھتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے مجھے غرض اس بات سے تھی آپ علامت کس کو سمجھتے ہیں آپ پھر کس کو ویٹیج دیتے ہیں آپ بڑی اہم علامات کو بعض کچھ اگنور کر کے کاؤس پر جاگے میڈیسن دیتے ہیں بھئی کہاں گئی پھر آپ آپ کی خاص علامات انفرادی اور مجموعی علامت کہاں چلے گی تو اصل میں میرا مقصد یہی تھا کہ ہم یہ سمجھیں کہ علامات کیسے لے جائیں گی علامات کہیں گے کسے علامت لینی کس کی ہیں لابن ہم خوف